اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام علم نحر یعنی عربی زبان کے قواعد کی سیریز میں آپ سبھی حضرات کا خیر مقدم ہے اس سے پہلے درس میں ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اسماں اور افعال اور حروف میں سے کون کون سے اسماں یا افعال مورب ہوتے ہیں اور مبنی ہوتے ہیں اور یہ بتایا گیا کہ حروف سب کے سب مبنی ہوتے ہیں آج کے درس میں آپ کے سامنے علم نحر کا ایک نہایت اہم مسئلہ بیان کیا جائے گا اور وہ مسئلہ عرب کا ہے سب سے پہلے آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ عرب کہتے کسے ہیں عرب کی تعریف کیا ہے سب سے پہلے عرب کی تعریف کہ عرب کہتے کسے ہیں عرب کہتے ہیں کلمات کے آخر میں جو اثرات عوامل کی وجہ سے ظاہر ہوتے ہیں انہی اثرات کو عرب کہا جاتا ہے کلمات کے آخر میں عوامل کی وجہ سے جو اثرات رونما ہوتے ہیں ظاہر ہوتے ہیں انہی اثرات کو عرب کہا جاتا ہے مثال سے اس کو سمجھیں آپ جیسے آپ کہتے ہیں الرجل اگر اس سے پہلے آپ جا کا استعمال کریں تو آپ کہتے ہیں جا الرجلو اس سے پہلے اگر آپ رائیتوں کا استعمال کریں تو آپ کہتے ہیں رائیت الرجولا اور اگر اس سے پہلے استعمال کریں آپ ذہبتو ایلہ تو آپ کہیں گے الرجولی تو کلمے کے آخر میں جو اثرات عوامل کی وجہ سے ظاہر ہوتے ہیں اسی کو عرب کہا جاتا ہے یہاں پر عامل جاہا ہے تو یہاں پر الرجلو یہ کسی اور حالت میں ہے یہاں پر عامل رہا ہے الرجلو کو اپنا مفہول بھی بنا رہا ہے تو یہاں پر حالت اس کی کچھ اور ہے اور یہاں پر عامل ایلہ تاخل ہے تو یہاں پر حالت کچھ اور ہے تو جو اثرات رونما ہوتے ہیں جو اثرات ظاہر ہوتے ہیں کلمے کے آخیر میں عوامل کی وجہ سے انہی اثرات کو اعراب کہا جاتا ہے اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اعراب کی تعریف کیا ہے اور اعراب کسے کہتے ہیں اب اس کے بعد دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اعراب کتنی طریقہ ہوتا ہے اعراب کی کتنی قسمیں ہیں اعراب کی کل چار قسمیں ہیں اعراب کی کل چار قسمیں ہیں پہلی قسم ہے رفع دوسری قسم ہے نسم تیسری قسم ہے جر اور چوتھی قسم ہے جزم یہ اعراب کی چار قسمیں ہوتی ہیں رفع نسم جر اور جزم جو کلمہ حالت رفع میں ہوتا ہے اس کلمہ کو مرفوع کہا جاتا ہے جو کلمہ حالت رفع میں ہوتا ہے اس کلمہ کو مرفوع کہا جاتا ہے جو کلمہ حالت نصب میں ہوتا ہے اس کو منصوب کہا جاتا ہے اور جو کلمہ حالت جر میں ہوتا ہے اسے مجرور کہا جاتا ہے اور جو کلمہ حالت جزم میں ہوتا ہے اسے مجزوم کہا جاتا ہے تو اعراب کی چار قسمیں ہوئیں رافہ نصف جر اور جزم اور جس پر اعراب یہ آتے ہیں ان کلمات کو کہا جاتا ہے مرفو منصوب مجرور اور مجزوم مرفو اسم اور فعل دونوں ہو سکتے ہیں اسم بھی مرفو ہو سکتا ہے فعل بھی مرفو ہو سکتا ہے کسی طرح سے منصوب اسم اور فعل دونوں ہوتے ہیں اسم بھی منصوب ہوتا ہے فعل مدارے بھی منصوب ہوتا ہے مجرور صرف اور صرف اسم ہوتا ہے فعل مجرور نہیں ہوتا ہے مجرور صرف اسم ہوتا ہے کوئی بھی فعل مجرور نہیں ہوتا ہے اور مجزوم صرف فعل ہوتا ہے کوئی بھی اسم مجزوم نہیں ہوتا ہے مثال دیکھیں آپ جیسے آپ کہتے ہیں زیدن یفعلو زیدن مبتدہ یفعلو اس کی خبر ہے زیدن یہاں پر حالت رفع میں ہے مرفو ہے اور یہ زیدن اسم ہے یفعلو فعل مدارے ہے اس پر کوئی نہ ناسب داخل ہے نہ جازم داخل ہے لہذا یہ فعل مدارے حالت رفع میں ہے اور یہ مرفو ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ مرفو اسم بھی ہو سکتا ہے اور مرفو فعل بھی ہو سکتا ہے دونوں ہو سکتے ہیں اسی طرح سے آپ نے کہا اِنَّا زیدن لَنْ يَفْعَلَ زید نہیں کرے گا اِنَّا زیدن لَنْ يَفْعَلَ اب یہاں پر دیکھیں آپ زیدن پر اِنَّا داخل ہے اور اِنَّا جس پر داخل ہوتا ہے اس اسم کو منصوب کر دیتا ہے نصب کی حالت میں کر دیتا ہے جیسا کہ انشاءاللہ آئند آپ کو بتایا جائے گا تو یہاں پر زیدن حالتِ نصب میں ہے اور اسی طرح سے لن جس فعل مدارے پر داخل ہو وہ اسے منصوب کر دیتا ہے تو یہاں پر کی منصوب اسم بھی ہوتا ہے اور فعل بھی ہوتا ہے اس کے بعد جر اور مجرور مجرور صرف اسم ہوتا ہے فعل مجرور نہیں ہوتا ہے جیسے وَفِ الْأَرْضِ آیَاتِ زمین کے اندر نشانیاں ہیں وَفِ الْفِ داخل یہاں پر الْأَرْضِ لَادَ الْأَرْضِ یہ حالتِ جر میں ہیں اور مجرور ہے کوئی بھی فعل ایسا نہیں ہو سکتا جو مجرور ہو صرف وصرف اسم ہوتا ہے فعل کبھی بھی مجرور نہیں ہوتا ہے اسی طرح سے چوتھا عراب ہوتا ہے جسم کا اور جس کلمی پر عراب آتا ہے اسے مجزوم کہا جاتا ہے مجزوم صرف وصرف فعل ہوتا ہے جیسے کہیں گے لَمْ يَحْكُمْ اس نے فیصلہ نہیں کیا اب یہاں پر یہ حکوم و فعل مدارے اس پر لم داخل ہوا تو یہ حالتِ جذب میں ہو گیا مجزوم ہو گیا اور یہ فعل مدارے ہیں کبھی بھی کوئی اسم مجزوم نہیں ہو سکتا ہے تو اس درست سے آپ کو یہ معلوم ہوا کہ عراب کلمات کے آخیر میں عوامل کی وجہ سے جو اثرات ظاہر ہوتے ہیں اسی کو عراب کہا جاتا ہے اور یہ اثرات عراب چار طرح کے ہوتے ہیں رفع نصب جر اور جزم جس کلمے پر رفع کا عراب ہو اسے مرفوع جس کلمے پر نصب کا عراب ہو اسے منصوب جس کلمے پر جر کا عراب ہو اسے مجرور اور جس کلمے پر جزم کا عراب ہو اسے مجزوم کہا جاتا ہے ابھی تک آپ نے پڑھا کہ عراب کی کتنی قسمیں ہیں اب آپ کو بتایا جائے گا کہ عراب کی علامات کیا ہوتی ہیں رفع کا عراب ہے تو اس کی علامت کیا ہوتی ہے نصب کا عراب ہے تو اس کی علامت کیا ہوتی ہے جر کا عراب ہے تو اس کی علامت کیا ہوتی ہے جزم کا عراب ہے تو اس کی علامت کیا ہوتی ہے تو عراب کی علامات کیا کیا ہوتی ہیں وہ آپ کو آگے بتایا جائے گا سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیں کہ وہ کلمات جو مبنی ہوتے ہیں ان پر اعراب کی کوئی بھی علامت نہیں آتی ہے جو کلمات مبنی ہوتے ہیں ان پر اعراب کی کوئی بھی علامت نہیں آتی ہے چاہے وہ فائل واقع ہوں چاہے مفعول بھی واقع ہوں چاہے ان پر حرفیں جر داخل ہو کبھی بھی ان پر اعراب کی کوئی علامت نہیں آئے گی جیسے مثال سے آپ سمجھیں جیسے آپ نے کہا جاہا ہا اولائی رأیتو ہا اولائی دخلتو على ہا اولائی اس میں آپ دیکھیں گے تو ہا اولائی فائل ہے حالت رفع میں ہے لیکن اس پر رفع کی کوئی علامت نہیں آئے گی رأیتو ہا اولائی میں ہا اولائی نصب کی حالت میں ہے لیکن اس پر نصب کی کوئی علامت نہیں آئے گی دخلتو على ہا اولائی میں ہا اولائی جر کی حالت میں ہے کیونکہ اس پر حرف جر داخل ہے لیکن اس پر کوئی بھی جر کی علامت نہیں آئے گی کیونکہ ہا اولائی مبنی ہے اور ہمیشہ ایک حالت پر برقرار رہتا ہے اس میں کوئی تبدیلی عوامل کی وجہ سے نہیں ہوا کرتی ہے تو ایک بات پہلے سے آپ کو معلوم رہے کہ جو بھی کلمات مبنی ہوتے ہیں ان پر اعراب کی کوئی بھی علامت نہیں آتی ہے وہ کلمات جو معرب ہوتے ہیں وہ کلمات جو معرب ہوتے ہیں ان پر اعراب کی علامت آتی ہے اور اعراب کی علامت دو طرح کی ہوتی ہے ایک اعراب کی اصلی علامات اور دوسرے اعراب کی فرعی علامات تو اعراب کی علامات دو طرح کی ہیں اصلی اور دوسرے فرعی اعراب کی اصلی علامات کون کون سی ہیں اعراب کی اصلی علامات رفع کے لیے ضم احراب کے علامات میں سے جو اصلی علامات ہیں وہ چار علامات ہیں ایک پہلی علامت رفع کے لیے ضم کے علامت آتی ہے نمبر دو نصب کے لیے فتحہ کے علامت آتی ہے جر کے لیے کسرہ کے علامت آتی ہے اور چوتھے جزم کے لیے سکون کے علامت آتی ہے تو احراب کی اصلی علامات یہ چار ہیں رفع کے لیے ضمہ نصب کے لیے فتحہ چاہے ایک ہو چاہے ڈبل ہو جسے تنوین کہا جاتا ہے جر کے لیے کسرہ اور جزم کے لیے سکون کے علامت یہ اصلی علامات ہیں مثالوں کے ذریعے آپ سمجھیں جیسے جا الولدو نسمع الدرسا جا الولدو میں الولدو فائل ہے اور نسمعو یہ فعل مدارے ہیں اس پر کوئی عامل داخل نہیں نہ ناسم اور نہ جازم لہذا یہ بھی حالت رفع کے اندر ہے حالت رفع میں یہ بھی حالت رفع میں ہے نسمعو بھی حالت رفع میں ہے یہ اسم ہے اور یہ فعل ہے اور دونوں کے لیے جو رفع کی علامت ہے وہ دونوں پر ضمہ کی استعمال کے گئی ہے رفع کی علامت یہاں پر غمہ ہے لہذا الولدو یہاں پر مرفو ہے تو اس پر رفع کی علامت غمہ نسمعو یہاں پر مرفو ہے اور اس میں بھی رفع کی علامت ضمہ ہے تو رفع کی جو علامت ہوتی ہے وہ ضمہ ہوتی ہے نظم کے لئے علامت ہوتی ہے فتحہ کی علامت جیسے رائیت الولدہ لن نسمع الغناء رائیت الولدہ میں نے لڑکے کو دیکھا لن نسمع الغناء ہم لوگ گانا نہیں سنیں گے یہاں پڑھتے ہیں کہ الولدہ یہ منصوب ہے کیونکہ رائیتوں کا مفول بھی باتے ہیں اور لن نسمع یہ نسبع فعل مدارے اس پر لن ناسبہ داخل ہے لہذا یہ منصوب ہے الولدہ بھی منصوب ہے نسمع بھی منصوب ہے اور ان دونوں پر آپ دیکھیں جو نصب کی علامت ہے وہ فتحہ ہے فتحہ یہاں پر نصب کی علامت موجود ہے اسی طرح سے جر کی علامت ہوتی ہے کسرہ جیسے مرر تو بالولدی مرر تو بالولدی لڑکے کے پاس سے میرا گزر ہوا یہاں پر باہر فجر داخل ہے لہذا الولدہ یہاں پر مجرور ہے حالت جر میں ہے اس پر جر کا عراب ہے اور جر کی جہاں پر جو علامت ہے وہ کسرہ ہے علامت یہ کسرہ بتا رہا ہے کہ یہاں پر الولد مجرور ہے اور حالت جر میں ہے آخری جو علامت ہے جزم کے لیے سکون کے علامت جیسے لم یسماع الادان اس نے ادان نہیں سنی اس نے ادان نہیں سنی یسمعو فعل مدارہ ہے یہاں کوئی عامل داخل نہیں تھا تو مرفوع تھا یہاں پر لن داخل تھا تو منصوب تھا یہاں پر لم داخل ہو گیا تو مجزوم ہو گیا اور یہاں پر جزم کی علامت سکون لم یسمع الادان اس نے ادان نہیں سنی تو یہ اعراب کی اصلی علامات ہیں کہ رفع کے لیے ذمہ کی علامت نصب کے لیے پتہاں کی علامت جر کے لیے کسرا کی علامت اور جزم کے لیے سکون کی علامت اور یہ علامات ان تمام اسمہ میں اور افعال میں آتی ہیں جن کے علامت علامت اعراب فرعی نہیں بلکہ اصلی ہوتی ہے آگے کچھ اسمہ اور افعال آ رہے ہیں جن کی علامت اعراب فرعی ہوتی ہے جن کا تذکرہ وہاں پر آئے گا ان کے علاوہ جتنے بھی کلمات ہوتے ہیں سارے کلمات پر جو علامت اعراب آئیں گی وہ اصلی علامت اعراب ہوں گی اور وہ ہے جس کا تذکرہ یہاں کیا گیا رمہ، فتحہ، کسرا اور سکون مثلا چند مثالیں یہاں پر لے لیتے ہیں تاکہ دیکھ لیں آپ کس کس طرح کے کلمات ہوتے ہیں جن پر یہ اصلی علامات آیا کرتی ہیں جیسے اس طرح کے جو بھی کلمات ہوں ان کلمات کو چھوڑ کر کے جن کا تذکرہ آگے آ رہا ہے جن پر فعلی علامت ہوتی ہے باقی سارے کلمات الرجل دیکھ رہے ہیں آپ مذکر ہے اور مفرد ہے الرجال یہ مذکر ہے اور جمع مکسر ہے المرآہ یہ مفرد ہے اور مؤنث ہے النساء یہ جمع ہے اور جمع مکسر ہے اور مؤنث ہے اور اسی طرح سے اس سما اس کے آخر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ حمزہ موجود ہے الزبیوں کے آخر میں دیکھ رہے ہیں آپ یہ موجود ہے جو بھی اس طرح کے کلمات ہوں جو آگے آنے والے قسموں کے علاوہ ہیں سب کے علامات یارہ آپ یہیں ہوں گے لہذا آپ کہیں گے جا الرجل رعیت الرجل مررتو بر رجلے کہیں گے آپ جا الرجال رعیت الرجال مررتو بر رجالے جاعت المرأت رعیت المرأت ذہبت الى المرأت جاعت النساء رعیت النساء مررتو بر نسائے اسی طرح سے سارے جتنے ہیں ان سب کے اندر جو علامات اعراب ہوں گی وہ یہیں ہوں گی یا اسی طرح سے فعل مضارے جیسے یسمعو لہذا یسمعو اور لن آجائے تو لن یسمعا اور لم آجائے تو لم یسمعا تو تمام وہ افعال تمام وہ اسمعا جو آگے آنے والی سات قسموں کے علاوہ ہیں ان سب پر جو علامات اعراب ہوتی ہیں وہ اصلی علامات اعراب ہوتی ہیں جو بتائے گے آپ کو چار رفع کے لیے ذمع نصب کے لیے فتح جر کے لیے کسرہ اور جسم کے لیے سکون اب اس کے بعد علامات اعراب کی دوسری قسم ہے اعراب کی فرعی علامات کون کون سے ہوتی ہیں تو اعراب کی جو فرعی علامات ہیں وہ سات قسم کے اسماء اور افعال پر آتی ہیں جن کی تفصیل انشاءاللہ ایک ایک کر کے آپ کے سامنے پیش کی جائے گی سب سے پہلے جس پر فرعی علامت آتی ہے وہ ہے امبر ایک غیر منصرف وہ اسم جو غیر منصرف ہو اس پر اصلے کے بجائے فرعی علامت آتی ہے جس کی تفصیل ابھی آپ کے سامنے آ رہی ہے اس سے پہلے اسم کی قسموں میں آپ نے پڑھا تھا کہ اسم کی صرف اور منع صرف کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں ایک ہے منصرف اور دوسرے ہے غیر منصرف غیر منصرف وہ اسم ہوتا ہے کہ جس پر تنوین کبھی بھی نہیں آتی ہے اگر کوئی اسم غیر منصرف ہے غیر منصرف اسم کیوں ہو جاتا ہے اس میں کیا اسباب پائے جاتے ہیں اس کی تفصیل انشاءاللہ کسی اور موقع سے آئے گی لیکن جب یہ معلوم ہو جائے یہ اسم غیر منصرف ہے تو اس پر جو عراب آتا ہے عراب کی جو علامت آتی ہے وہ یہ ہے کہ رفع کے لیے غمہ نصب کے لیے فتحہ اور جر کے لیے کسرہ کے بجائے فتحہ اصلی علامات میں پڑھا تھا آپ نے کہ جر کے لیے جو اصلی علامت ہے وہ کسرہ کے علامت ہے لیکن یہاں پر فرقیہ ہو گیا کہ جر کے لیے یہاں پر جو علامت ہوتی ہے وہ کسرہ کے بجائے فتحہ کی علامت ہوتی ہے لہذا غیر منصرف حالت رفع میں حالت نصب میں جب وہ مرفوع ہو یا منصوب ہو تو اس پر جو علامت عراب آتی ہے وہ اصلی علامت آتی ہے یعنی رفع کے لیے ضمہ نصب کے لیے فتحہ لیکن حالت جر میں اس پر فرعی علامت آتی ہے اور وہ ہے کہ حالت جر میں اس پر بجائے کسرہ کے فتحہ آتا ہے چند مثالوں سے سمجھیں آپ جیسے کہیں گے جا عمرو رأیتو عمرہ اور ذہبتو الہ عمرہ عمر غیر منصرف ہے اور اس میں حالت رفع میں ذمہ ہے حالت نصب میں فتحہ ہے لیکن حالت جر میں بھی کسرہ نہیں بلکہ یہاں پر فتحہ موجود ہے اسی طرح سے ایک اور مثال ہادیہ مساجد رأیتو مساجد دخلتو فی مساجد اس میں دیکھیں آپ مساجدو یہ خبر واقع ہے مرفوع ہے اور رفع کی علامت ذمہ یہاں پر مفول بھی منصوب ہے نصب کی علامت فتحہ یہاں پر حرف جر داخل ہے مجرور ہے لیکن جر کی علامت یہاں پر کسرہ نہیں بلکہ فتحہ ہے یہ فرعی علامت ہے تو غیر منصری پر ایک سور ایک حالت میں یعنی جر کی حالت میں فرعی علامت آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ حالت جر میں اس پر کسرہ کے بجائے فتحہ ہوتا ہے اس کے علاوہ اور وہ کون سے کلمات ہیں اسماح ہیں فعال ہیں جن پر فرعی علامت اراب آتی ہیں ان کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ دروس میں آئے گا اب آج کے اس درس میں اسی پر اقتفاق کیا جاتا ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی